تو کرناٹک کے بینگلوری میں رائیوار سام تیج بارس ہوئی اور ہوایں بھی چلیں موسم میں آئے بدلاف سے لوگوں کو گرمی سے راحت ملی اتنی تیج بارس ہوئی کی کئی علاقوں میں پانی بھر گیا جس سے ٹریفک بھی چام ہو گیا تیج ہواوں نے سہر کے کئی حصوں میں پیڑ بھی اکھار دیئے موسم پلٹ رہا ہے لوگوں کو تھوڑی گرمی سے راحت جرور ملی ہے آگے کیا سمبھاونا ہے کیا آگے بھی اس طرح بارس اور بھی ہوگی یا واپس سے گرمی کی امید ہے سموچے اتر بھارت میں لگاتار ہیٹ ویو کا اثر دیکھا جا رہا تھا اور تاپمان قریب پچاس دگری کے قریب پہنچ گیا تھا لیکن اب جس طرح سے کرل کے تٹھ پر مانسون نے تستک دے دی ہے کئی راجوں میں پری مانسون کی گتیویدیاں شروع ہو گئی ہیں ایسے میں کئی راجوں میں ہلکی بارس سے موسم خوشنمہ ہوا ہے اور تاپمان میں بھی گراور درج کی گئی ہے راجستان کی اگر بات کی جائے تو راجستان میں بھی پشمی وکشوب سکریہ ہونے سے دو دنوں سے آندھی اور بارش کا دور چل رہا ہے آج پھر کئی علاقوں میں موسم بیباغ نے آندھی اور بارش کی الڑڈ جاری کیا ہے راجستان میں دیکھا جا رہا تھا کہ تاپمان کئی جلوں میں پیتالیس ڈگری کے قریب پہنچاتا اور ادھیکان شہروں میں پیتالیس سے اٹالیس ڈگری کے قریب تاپمان لگاتار دیکھا جا رہا تھا لوگ کا اثر دیکھا جا رہا تھا اور دن میں سڑکیں سونی نظر آ رہی تھے لیکن شنیوار سے جیسے ہی پشمی وکشوب سکریہ ہوا ہے کئی جلوں میں جو ہے جمع جم بارش کا دور چلا ہے تو سیکر اور بیکانیر میں جو ہے اولے بھی کئی استانوں پر گرے ہیں ایسے میں آندھی اور بارش کے چلتے تاپمان میں قریب 6 ڈگری تک کی جو ہے گراور درس کی گئی ہے اور لوگوں کو گرمی سے راحت ملی ہے حالانکہ بیشن گرمی نے لوگوں کو پوری طرح جلسہ کر رکھ دیا تھا اور سڑکیں راجستان میں سونی نظر آنے لگی تھی لوگ دن میں باہر نکلنے سے گھریز کرنے لگے تھے لیکن اب جب آندھی اور بارش کا دور چلا ہے تاپمان میں گراوٹ ہوئی ہے اس کے بعد لوگوں کو گرمی سے راحت ملی ہے اور لوگ کا اثر جو ہے وہ بھی تھم گیا ہے موسمی باگ کے مطابق آنے والے دنوں میں اب تاپمان جو ہے پردیش میں قریب پیتالیس ڈگری کے قریب پہنچ سکتا ہے حالانکہ اس سے اوپر تاپمان پہنچنے کی سمباونا جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی ہے لیکن یہ جرور مانا جا رہا ہے جس طرح سے رازدانی جیپور میں مکل دیکھا گیا تھا کہ لگاتار بادلوں کی آواجہی جاری رہی تھی اور کئی جگہ بوندہ باندھی بھی درج کی گئی تھی موسم سوہاونا دیکھا جا رہا تھا لیکن اب سومبار سے پھر آسمان میں کھلی دھوب جو ہے رازدانی جیپور میں دیکھی جا رہی ہے اوپس کا اثر جو ہے وہ بھی دیکھا گیا ہے لیکن یہ جرور مانا جا سکتا ہے کہ جس طرح سے تاپمان پہلے لگاتار بڑھ رہا تھا تاپمان میں جو ہے وہ معمولی گرہوٹ اب دیکھی جا رہی ہے جس سے لوگوں کو بھیشن گربی سے رہت جرور مل رہی ہے پوچھومی باغ کے مطابق آنے والے دنوں میں لگاتار دن اور رات کے تاپمان میں وہ کمی جاری رہے گی اور پیتالیس دگری ادھیکانش تاپمان جو ہے وہ رہ سکتا ہے حالانکہ راجستان میں اگر مانسون کی بات کی جائے تو پچیس جون کے قریب راجستان میں مانسون دستک دے سکتا ہے اور اس سے پہلے پری مانسون کی گتیوی دیا جو ہے وہ پردیش میں جاری رہ سکتی ہے جس سے ہی جرور مانا جا سکتا ہے کہ اگر تاپمان میں اجافہ بھی ہوتا ہے تو پھر تاپمان میں گراوٹ ہونے سے لوگوں کو گرمی سے رہا جرور مل سکتی ہے لگاتار جس طرح یہ دیکھا جا رہا تھا کہ اپریل کے مہینے سے ہی گرمی کا اثر دیکھا جا رہا تھا آخری میں ہی گرمی کا اثر جس طرح ایسے بڑھا تھا لوگوں کو بھیشن گرمی ستا رہی تھی لیکن اس بار پشن وکشوب جو ہے وہ سکریے نئی ہو پانے کے چلتے تاپمان قریب پچاس ڈگری کے قریب پہنچ گیا تھا اگر بیٹے ورش کی بات کی جائے تو لگاتار جس طرح سے ایک کے بعد ایک کئی پشن وکشوب سکریے ہو رہے تھے کبھی بیشن گرمی دیکھی جاتی تو پھر بارش آنے سے لوگوں کو گرمی سے رہت مل رہی تھی لیکن اس بار جس طرح سے لگاتار لنبا اثر جو ہے ہیٹ ویو کا دیکھا گیا ہے اسے ہیٹ ویو سے کئی موتے بھی پردیش میں ہو چکی ہے لگاتار جس طرح سے گرمی کا اثر دیکھا جا رہا تھا یہ ضرور مانا جا سکتا ہے کہ اب تاپان میں جس طرح سے اضافے سے لوگوں کو پریشانی ہو رہی تھی اب لوگوں کو معمولی راحت ملتے ہو یہاں پر نظر آ رہے ہیں جی ملکل ویویک جس طرح سے راجستان میں جو مانسون آیا ہے جس طرح سے بارش ہوئی ہے کیا اب اس کے بعد یہ مانسون یوں ہی جاری رہنے والا ہے یا پھر جو موسمی جنت بیماریاں بھی اب بڑھیں گی جائے ایسی بات ہے اب تک گرمی کو لے کر تھی مچھر بھی بڑھیں گے بیماریاں بھی بڑھیں گے اس کو لے کر پرساسن کتنا الیٹ ہے کتنا سجگ ہے جس طرح سے بیشن درمی اور لو دیکھا جا رہی تھی لوگ اس کی چپیٹ میں آ رہی تھی اور ہیٹ اسٹروک کا خطرہ لگاتار لوگوں میں بنا ہوا تھا ہیٹ ویو کے چلتے ہی کئی موتے جو ہے پردیش میں ہو چکے ہیں کئی لوگ گمبی رشتیتی میں جو ہے اسپطالوں میں پہنچے ہیں اور حالات وہ بے کابو نظر آ رہی تھی کیونکہ لگاتار ہیٹ ویو کا اثر دیکھا جا رہا تھا تاپمان 48 ڈگری کے اوپر پہنچ رہا تھا ادھیکان شہروں میں 45 سے 48 ڈگری تک تاپمان دیکھا جا رہا تھا لیکن اب یہ ضرور منا جا سکتا ہے کہ جس طرح سے مانسون راجستان میں آگے آنے والے دنوں میں دستک دے گا اس سے پہلے پری مانسون کی گتیویدی آگی آندھی بارش کے دور چلیں گے اور بارش ہونے سے تاپمان میں گراوٹ ہوگی لیکن موسمی بیماریوں کو اگر بات کی جائے تو موسمی بیماریوں کو خطرہ جو ہے وہ بارش کا موسم تھمنے کے بعد ہوتا ہے کیونکہ دیکھا جائے کہ جب مانسون راجستان میں دستک دے گا جو جل بھرا والے علاقے ہیں ان میں پانی بھرے گا مچھر جنیت روگ وہاں پر دیکھے جائیں گے اور جس طرح سے لگاتار بارش کا اثر دیکھا جائے گا تو پھر موسمی بیماریوں کو خطرہ جو ہے وہ راجستان میں منڈ رہ سکتا ہے لگاتار ہر سال ایسا دیکھا جاتا ہے اور اسی کو لے کر جلہ پرشاسن کے ساتھ ہی راج سرکار بھی حرکت میں آتی ہے چکت سا میکمہ جو ہے وہ حرکت میں آتا ہے موسمی بیماریوں کی روک تھام کے لیے آپاد بیٹھک بولا کر لگاتار اسپتالوں میں دوائیوں کا انتجام کیا جاتا ہے بیڑوں کی سنکھیا میں اجافت کیا جاتا ہے اور مچھر جنیت جو روک فیلتے ہیں تو جل بھراوالے علاقوں میں اتنا شکل دوائوں کا بھی شڑکاو کیا جاتا ہے اور ایسا مانا جا سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں جس طرح سے بارش کا دور شروع ہوگا جل بھراوے علاقوں میں دیکھا جائے نسلے علاقوں میں دیکھا جائے جو کچھی بستیاں وہاں پر پانی بھراو کی استطیق ہوگی تو اس وقت ضرور یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ مچھر جنیت روک اور موسمی بیماریاں جو ہے وہ تیجی سے لوگوں کو اثر کرے گی اور لوگوں کو اپنے گرفت میں لے گی بلکل بیویک یہ جو مانسون آ رہا ہے مانسون ہو رہا ہے کسانوں کے لیے کتنا راحت بھرا ہے بلکل دیکھیں لگاتار اگر دیکھا جائے تو راجستان کے تمام جو باندھ ہے جو پرمک جل سروت ہے ان میں اب پانی بھیشن گرمی کے چلتے سوک رہا تھا اور گرمی کے موسم میں دیکھا جاتا ہے کہ پانی کی مانگ جو ہے آمدنوں سے کہیں بڑھ جاتی ہے تو ایسے میں لگاتار پانی کی مانگ بڑھ رہی تھی اور کس طرح سے اس کو جو ہے پربندن کیا جائے اس کو لے کر جو تمام جو جل بھرا والے علاقے تھے جل سروت تھے ان سے پانی کی کٹوٹی کی جا رہی تھی جس سے پانی کو لمبے سمیہ تک جو ہے وہ لوگوں کو سپلائی کیا جا سکے راجستان اگر تین شہروں کی بات کی جائے تو جیپور اجمیر اور پوٹا کی پیاز گھجانے والے بیسلپور پاند میں بھی پانی کٹوٹی جو ہے سپلائی کے دوران کی گئی تھی لیکن یہ مانا جا سکتا ہے کہ اگر بارش کا دور جل شروع ہو سکتا ہے تو لوگوں کو بیچن گرمی میں جو پیجر کھلت ہے اس کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا کیونکہ لگاتار اگر گرمی کا اثر لمبا رہتا ہے تو یہ ضرور دیکھنے میں آتا ہے کہ ٹینکروں سے پانی کی سپلائی کی جاتی ہے اور وہ بھی پورے علاقوں میں نہیں ہو پاتی ہے تو ایسے میں لگاتار جس طرح باندوں میں اس طرح کم ہو رہا ہے اگر اچھی بارش اس بار ہوتی ہے تو یہ ضرور مانا سکتا ہے کہ تمام باند جو ہے وہ پانی سے لبالب ہو جائیں گے پچھلی بار دیکھا گیا تھا کہ بیسلپور باند جو ہے وہ بھر نہیں پایا تھا اور اس میں یہ قیاس لگائے جا رہے تھے کہ آنے والے دنوں میں پانی کی کھلت جو ہے وہ ہو سکتی ہے کیونکہ باند پوری طرح نہیں بھر آئے اور پیجل سپلائی جس کی تس جاری تھی لیکن اب جب گرمی کا اثر شروع ہوا ہے پیجل کا سپلائی ہے اس میں تھوڑی معمولی کٹوٹی کی گئی ہے جس سے لوگوں کو لمبے سمیں تک پانی دے سکتے کیونکہ بارش کا بھی دیکھا جاتا ہے کہ مانسون کب تک دستک دے گا اور کتنے دنوں تک جو ہے وہ رائستان میں چھایا رہے گا اگر مانسون کی اچھی بارش ہوتی ہے تو جرور مانے سکتا ہے کہ جل سروتوں میں پانی کی آوک بڑے گی اور اگر سروت لبالب بھر جاتے ہیں تو آنے والے دنوں میں جو آنے والا پورا سال ہے اس میں نرباد روپ سے پانی کی سپلائی کی جا سکے گی لوگوں کو پانی کی قلعہ نہیں جوزنا پڑے گی بلکل بہت بہت شکریہ ویویک آپ کا تمام جانتے ہیں